آج پریس کانفرنس میں دو تین ایشوز ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں لیکن سب سے پہلے میں بلوچستان میں جو ٹیوریزم اس وقت ہم ہمائی گورنمنٹ سے اس کو فروغ مل رہا ہے سب سے پہلے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ اس بار ہم نے جو پی ایس ڈی پی میں امپورٹن پروجیکٹس رکھیں جس میں زیارت ٹیوریزم ریسٹ ہاؤس ہے جس کا ایکسٹینشن ہے جس پہ سکسٹی ملین خرچہ آ رہے ہیں کیونکہ آپ میں سے کسی بھائی نے کہا تھا کہ ہمیں ساتھ ساتھ اماؤنٹ بھی بتایا کریں کہ کتنا کس پروجیکٹ یا سکیم پہ لگ رہے ہیں فیزپیلیٹی سٹیڈی فور پروموشن آف ٹیوریزم یہ اس پہ ففٹی ملین ہمارے خرچ ہو رہے ہیں شابان ویلی ماسٹر پلان اس پہ ہنڈرڈ ملین ہمارے خرچ ہو رہے ہیں ماہی پیر ماسٹر پلان اس پہ ففٹی ملین ہمارے خرچ ہو رہے ہیں ریسٹ ہاؤس کیمپنگ ہٹس اس پہ ہنڈرڈ ملین ہمارے خرچ ہو رہے ہیں یہ ملہ چٹک ہے خوزدار میں نوشکی زنگی ناور کیمپنگ اس میں تھرٹی ملین ہمارے خرچ ہو رہے ہیں پھر بیلا میں کنڈ ملیر ہے جس پہ ساحلی پٹی ہماری جس کو ہم ڈیویلپ کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ وہاں پر ٹیوریزم کے ہٹس اور فیملیز کے لیے وہاں ریزورٹس اور ہوتیلز بنا رہے ہیں ری کرییشنل ہل پوائنٹ ہنہ اڑک جہاں پر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہٹس بھی ہو اور ہالز بھی ہو اور فیملی کے لیے الگ ہو اور سب جا کے وہاں انجوائے کرسے کے کوئیٹا والوں کے لیے فور ہنڈرڈ ملین زیارت سیاحتی ویلی اس کے لیے 351.18 ملین پیر غیب کی ڈیویلپمنٹ آپ نے پچھلے دنوں دیکھی ہوں گی کہ جام کمال صاحب نے وہاں کا افتتا کیا سکسٹی ملین وہاں کا خرچہ ہے اب تھوڑی سی بات ہو جائے ہماری حکومت کی کہ ہم لوگ جو ہیں چاہے وہ صوبائی حکومت ہے چاہے وہ ہماری فیڈرل کی حکومت ہے اوویسلی عوام کے منڈیٹ سے یہاں آئیے افسوس کی بات یہ کہ جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں اس میں بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئیے تو یہ پچیس تیس سالوں سے جو لوگ یہاں آ کر بیٹھے تھے تو تب تو آپ کبھی نہیں چیختے تھے اور نہ آپ اس طرح کی آواز اٹھاتے تھے کہ کبھی کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا کبھی کچھ برا ہوا ہے کیونکہ آج آپ کو عوام نے مسترد کر دیا ہے تو آپ جو ہیں اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں اس الزامات سے بہتر یہ ہے کہ آپ مل کر گورنمنٹ کے ساتھ اپنے شیئر کریں اپوزیشن بار بار کرونا کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک مزاق ہے اور یہ انہوں نے ایک ایشو بنایا ہے اور یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کرونا کے بہانے ہمیں جلسوں سے روک رہے ہیں تو دیکھیں سیاست کرنا سب کا حق ہے کسی کو نہ ہم روک رہے ہیں اور نہ ہم روکیں گے آپ شوق سے جلسے کریں لیکن آپ وقت اور حالات دیکھ لیں کہ اس وقت کتنے نازک ہیں اور کتنے کریٹیکل ہیں ہسپٹلز کی جا کے حالات دیکھیں کہ ہسپٹلز میں جگہ نہیں ہے مریضوں کو ایڈمٹ کرانے کی اور یہ وہ صورتحال نہیں ہے جو پہلے ویف تھی ہماری یہ صورتحال اس سے کہیں زیادہ سیریس اور کرٹیکل ہے جس میں پیشنٹس کے بچنے کی امید کم ہو رہی ہے اور آکسیجنز اور جو ہمارے وینٹیلیٹرز ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں تو بار بار ہم اس چیز کو کہہ رہے ہیں کل میں نے دیکھ رہی تھی کہ جو سرحت کا بتا رہے تھے کہ جلسے سے پہلے جو تھا ٹو پوائنٹ کچھ تھا اور اب ٹوئنٹی ہو گیا ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جلسے کے بعد کی صورتحال اسی طرح جو کوئٹا میں جلسہ ہوا تھا اس کا بھی میں نے بتایا تھا کہ ٹو پوائنٹ سیون تھا اور جلسے کے پندرہ بیس دن بعد کی جو یہ تھی سیون پوائنٹ نائن پہ ہم پہنچ گئے تھے تو یہ ایک بہت ہی کرٹیکل سیچویشن ہے خدا رہا اس کو سیریس لیں عوام کے ساتھ دشمنی نہ کریں یہ تو میں تو کہتی ہوں یہ ڈائریکٹ عوام سے دشمنی کی جا رہی ہے سی ایم جام کمال صاحب پہ بار بار جو ہے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جی وہ کچھ نہیں کر رہے اور کیا کام وہ کر رہے ہیں صوبے میں اور نظر نہیں آ رہے تو وہ پھر دیکھنے والی آنکھ چاہیے کہ گورنمنٹ آف بلوجستان کیا کام کر رہی ہے اور کس طرح کے کام کر رہی ہے آپ کو پی ایس ڈی پی میں نظر آ رہا ہوگا کہ کرونا کے اتنی مشکل حالات میں بھی جس طرح بیلنس پی ایس ڈی پی سی ایم جام کمال صاحب نے ترتیب دیا ہے اور خاص طور پر ان علاقوں کو فوکس کیا ہے جن علاقوں میں پہلے اگنور کیا گیا تھا اور ان علاقوں میں ڈیویلیپمنٹ کا کام نہیں ہوا نہ سکولز بنائے گئے نہ ہاسپٹلز بنائے گئے نہ ڈیمز بنائے گئے نہ روڈز بنائے گئے ان تمام چیزوں کو فوکس کیا گئے ان تمام علاقوں کو جو ہے ہم لوگوں نے فوکس کر کے ان پہ خرچہ کر رہے ہیں خاص طور پر اب ایڈوکیشن میں کافی کام ہو رہا ہے جن علاقوں میں میڈل سکولز نہیں ہیں وہاں زیادہ سے زیادہ اس وقت ہی آر میسنگ میڈل سکولز موسٹلی پرائیمری سکولز بہت ہیں بلوستان میں بٹ سب سے زیادہ اس وقت جو ڈیفیشنسی ہمارے پاس وہ میڈل سکولز کی ہے اس کے لیے زیادہ پروپوزلز ہیں ہمارے اور پھر اس کے بعد ہائی سکول اور کالیجز اور آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح تین میڈیکل کالیجز بھی ہمارے بنے ہیں ہمارے کینسر ہاسپیل بن رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوستان میں ماضی میں ہمیشہ سب سے بڑا جو مسئلہ رہا ہے وہ لاو اینڈ آرڈر کر آئے سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس وقت بلوستان میں لاو اینڈ آرڈر سیچوئیشن جو ہے وہ معمول پہ ہے اس میں بہت بڑا کردار جو ہے ہمارے لاو انفورسمنٹ دپارٹمنٹس کا ہے اور شاید یہی چیز جو ہے یہ پیڈی ایم کو حضم نہیں ہو رہی ہے اور یہ بار بار جو ہیں جلسوں میں ہمارے آرمی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور بجائے اس کے کہ ان کو سراہیں اور ان کی جو کاوشیں ہیں ان کا شکریہ ادا کریں کہ جب ہم پہ کبھی مشکل وقت آتا ہے چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہو چاہے وہ زلزلے ہو چاہے برفباری ہو یا کوئی بھی اس طرح کے یا کرونا ہو ان سیچوئیشنز میں ہمیں کس نے آکے ہیلپ کیے ہمیشہ پاک آرمی نے ان کی جوانوں نے ان جگاؤں پہ جا کر ہمارے لوگوں کی جان بچائیے جہاں پر ایک عام آدمی کا جانا مشکل ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ان کو نظر انداز کر کے بلکہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے جتنے بھی پی ڈی ایم میں جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ماضی میں اچھی پوسٹس پہ رہ چکے ہیں کوئی سی ایم رہ چکا ہے کوئی فیڈرل منسٹر رہ چکا ہے کوئی صوبائی منسٹر رہ چکے ہیں تو تب آپ نے یہ محرومیہ دور کیوں نہیں کی عوام کی جو آج آپ یہ عوام کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں یہ عوام کی محرومیہ نہیں ہے یہ آپ کی ذاتی مفادات اور ذاتی خواہشات جو اس بار نہ آنے پہ آپ کو جو مسترد کیا گیا ہے آپ کے کام نہ کرنے پہ کیا ہے آپ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں اور اس کا رونا جو ہے نا آپ چھوڑ دیں کہ آپ بار بار اسی بات کو رو رہے ہیں خاص طور پر پی ایم ایل این کا جو نیریٹیو ہے آرمی کے خلاف وہ تو مجھے بیرونی ایجنڈا لگتا ہے وہ تو ساقف الفاظ میں نظر آتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ہٹ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سوچیں نا اور ایک اور بات میں اس دن سن رہی تھی رانہ سنہ جو ہیں مسلم لی قنون کے کہ جی ان کو نکال دیا ہے مشرف کو واپس لائیں تو مشرف کو کس نے بھیجا ملک سے باہر نواز شریف کے دور میں نواز شریف نے اجازت دی تھی نا تو آپ لوگ بات کرنے سے پہلے ماضی میں یاد کر لیں کہ یہ فیصلے کس نے کیے تھے یہ میں اس دن بھی یہ بات یاد دلاری تھی کہ نواز شریف کے دور میں سب سے زیادہ مسنگ پرسنز بلوچستان سے ہوئے ہیں اور آپ یہ بھی بھول کر یہاں پر آ کر اسٹیج پر کچھ اور بولتے ہیں اسی طریقے سے مجھے بڑا افسوس ہو رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ریلیا نکال رہے ہیں جمعے کے دن جمعے کا دن کیوں چنائے اس کی وجہ یہ کہ جمعے کے دن سب سے اہم اور محترم اسلام میں سب سے اس کی ایک اہمیت ہے جمعے کے دن کی بجائے اس کے کہ آپ وہاں پر نمازیں عبادتیں کروائیں کہ لوگ کرونا جیسی وبا سے ہمارا ملک جو ہے اس سے ہماری بیماری سے جان چھوٹے آپ الٹا جو ہے ریلیاں کروارے ہیں تو میں تو حیران ہوں کہ مولانا صاحب کی کس طرح کی سٹریٹیجی پلانز ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں مطلب صرف یہ کہ اپنا پاور کے لیے وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے اور مسلم لیگ نون کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ اپنی کرپشن چھپانا چاہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ان کے کرپشن کے جو ڈھول پیٹے جا رہے ہیں وہ صحیح پیٹے جا رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے جتنے بھی ریکارڈز اٹھالے پچھلے اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ انہوں نے سارا کو سمیٹھ کر باہر لے جا کر اپنے بچوں کو اسٹیبلش کیا اپنے بچوں کو سیٹل کیا اور ایک اور بات یہ پی ڈی ایم کے جتنے لوگ بھی آپ کو سٹیج پر نظر آئیں گے یہ سب خاندانی سیاست کریں لائک ان کے دادا پردادا اولادے وہی سب آپ کو نظر آئیں گے کیا مسلم لیگ نون میں کوئی اور پڑا لکھا اچھا انسان آگے نہیں ہے جسے لاکر آپ صدارت دے سکیں اسی طریقے سے کیا پیپلز پارٹی میں کوئی اور نہیں ہے جسے آپ لائیں کیا مولانا صاحب کی پارٹی میں کوئی اور نہیں ہے جسے لائے جا سکیں تو کیا یہ عوام صرف جو ہے وہ آپ کے ورکرز کے طور پر رہ گئی ہے یا مرنے کے لیے ان کو آپ جلسے جلوسوں میں بلائیں اور یہاں پر آپ ان کو خدا نہ خواستہ یہ مرض لگائیں اور ان کی تو خدا نہ خواستہ ان میں کسی بھی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی تو فیملی برباد ہو گئی تو کیا پلٹ کے کوئی ان میں سے آ کر پوچھتا ہے آپ تو جی وی آئی پی سٹائل میں بولٹ پروف میں سٹیج پر ڈائریکٹ آتے ہیں آپ جلسہ کر کے سٹیج سے نکل جاتے ہیں وہ جو رشکش میں لوگ فسے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو عام پبلک ہے نا عوام ہے اور ہمیں کوئی شوق نہیں آپ کے جلسے روکنے کا چاہے وہ ہماری پنجاب کی گورنمنٹ ہو چاہے وہ فیڈرل کی ہو ہمیں صرف اپنی عوام کا احساس ہے ہمیں عوام کا خیال ہے کہ ایک دو مہینے اگر گزر جاتے تو کوئی قیامت نہیں آتی لیکن کیونکہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں کسی طریقے سے ظاہرہ عمران خان صاحب کی میں کل سپیس سن رہی تھی انہوں نے یہی کہا کہ جو لوٹاوہ مال یہاں سے باہر ملک میں گیا ہے وہ واپس آنا چاہیے کیا اس چیز کی ان کو تکلیف ہے بلکہ لوٹاوہ مال کس کا ہے عوام کا ہے وہ عوام کا پیسہ ہے اگر وہ پیسہ واپس آ جاتا ہے تو ہم جو کرزوں تلے دوبے میں جو اتنے کرزیں کون چھوڑ کر گیا ہے نواز شریف کے دور میں سب سے زیادہ کرزیں ہم پر ڈالے گئے وہ کرزیں آج ہماری حکومت ہم سب جو ہے اس کے بوجھ کے تلے ظاہر ہے ہم آئی ایم ایف سے کرزیں لیتے ہیں وہ چیزیں ہمیں اس لیے مہنگی پڑتی ہیں ٹیکس لگانا پڑتا ہے حکومت چلانے کے لیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عوام کو آپ مزگائیڈ نہ کریں عوام کو آپ بے وکوف نہ بنائیں خدا رہا میں یہی کہتی ہوں کہ پوزیٹیف سیاست کریں چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ کا سیاست آپ کا حق ہے تنقید بھی کریں آپ تنقید برے اصلاح ہونی چاہیے تنقید برے تنقید نہیں ہونی چاہیے اور اپنی ان سیاست میں ہمارے انفورمس ادارے جو ہیں ہمارے جو آمی ہیں ان کو پلیز کائنڈی دور رکھیں ان کو انوالف نہ کریں عوام اور ان کے دلوں میں گیپ نہ ڈالیں یہ جو ہے آپ بیرونی ایجنڈے کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں صاف الفاظ میں میں تو یہی کہوں گی کہ اس طرح آپ جو ہے صاف صاف بات یہ ہے کہ آپ ملک دشمن باتیں کر رہے ہیں آپ ملک سے دشمنی کر رہے ہیں عوام سے دشمنی کر رہے ہیں اگر آپ واقعی سچے پاکستانی ہیں سچے حب الوطن ہیں تو آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس اور اس طرح کے جلسوں میں الفاظ نہ استعمال کریں یہ دیکھیں میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ کرونا کی وجہ سے جو ہے اسی طرح سے جو ہمارے منڈیوں سے یا یہاں سے جو سامان یا باہر ملکوں سے جو آتا تھا کنٹینرز میں میری اولین ترجی یہی ہوگی کہ میں مہنگائی کو کم کروں تو ان کا بھی ٹارگٹ یہی ہے دیکھیں کوئی چیز کو آپ ایک روپے پیٹرول کو بھی فوری طور پر اپنی مرضی سے کم نہیں کر سکتے جو مہنگائی پچھلے دور کی وجہ سے ہم پہ ہو گئی ہے اس کو اکدم کٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے کہ اگر سو روپے فور اگزامپل چینی ہے تو ہم اس کو پانچ روپے چینی کر دیں this is not possible آپ پچھلے بیس سالوں میں نظر ڈالے جس طرح مہنگائی بڑھتی چلی آ رہی ہے اس چیز کو ویسے دیکھا جائے مجھے یاد ہے کہ پچھلے دور حکومت میں ہم کہتے تھے ٹرماتر سو روپے یاد ہے اس چیز کو کتنا اٹھایا گیا تھا تو یہ ہر دور میں چیزیں مہنگی ضرور ہوئی ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم عوام کو فسلیٹیٹ کریں اور دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا اس پہ کیا وہ ہے کہ وہ مہنگائی کو کم کرنا چاہ رہے نہیں وہ قابض نہیں ہو رہے وہ ہمیں فسلیٹیٹ کریں ہمیں ہلپ آؤٹ کریں ہمارے مچھیروں کے لیے بلکل اس چیز کو کلیئر کیا گیا کوئی قابض نہیں ہو رہا فیڈرل گورنمنٹ بلکل نہیں یہ بلوستان کا حصہ بلوستان کرے گا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں چینی کا زخیرہ کس نے کروایا تھا نواز شریف نے نا اور یہ جتنی بھی آپ کی شگر ملز تھی ان کے سارا سامان کس نے چھپا کے گوداموں میں رکھ دیا تھا نواز شریف نے وہ دور یاد رکھیں آپ کہ وہ کتنی بہران ہوا تھا چینی کا کتنا شور مچا تھا تو ان اناثر کو اور ان سب کو کس نے آگے لے کر آیا تھا دیکھیں انٹرویوز میں ہر بندے کا اپنا ایک نیریٹیو ایک دور میں رہتا ہوگا اور وہ بات کرتا ہو لیکن یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ جلسوں میں کر رہے ہیں this is not fair کہ آپ جلسوں میں بھرے اس میں اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ کی سکور ہے وہ دشمن ملک جو پاکستان کے دشمن ہیں اور وہ پھر اس چیز کو اپنے ٹی وی پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ صورتحال وہاں ہو رہی ہے آپ بالکل گھر میں سب کے لڑائی ہوتی گھر تک رکھینی چاہیے اس کو باہر نہ نکالیں دیکھیں وہ اگر انہوں نے ایک واقعہ دیا تو اس واقعے کو اگر وہ کیش کرتے ہیں اس کو تو سو دفع کریں لیکن یہاں پر آپ ڈیریکٹلی شو کر رہے ہیں کہ ہم ملک کے خلاف ہیں ہم آرمی کے خلاف ہیں یہاں پر جو آپ تماشے کر رہے ہیں وہ آپ بیرونی ایجنڈا ہے صاف بات ہے نہیں ہٹا دیا وہ پوسٹے بھی روک دی گئی ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو تو میں خود یہ بات نکالتی ہوں کہ اس دن ہیلت کی بات ہوئی تو جام صاحب نے خود سی ایم آئی ٹی اور ان کو ایکٹیف کیا ہے اور کہا ہے اس طرح کہ کوئی بھی ادارے ہو اور ان میں کوئی بھی ملازمین ہو چاہے وہ بیروکریٹس ہوں چاہے کوئی بھی ہو ان کو کیفرک ادار تک پہنچائیں گے ان کو سزا ملے گی تو جا کر لوگ کرپشن سے باز آئیں گے دیکھیں ہماری تو پوری کوشش ہے اگر یہ اتنے سچے ہیں تو آج ہے نا ملک واپس بہانہ کر کے بیماری کا آپ چلے گئے والدہ آپ کی وہاں بیمار تو وہاں علاج ہو رہا ہے بی بی آپ کی وہاں بیمار تو آپ کا علاج وہاں ہو رہا ہے آپ خود وہاں بیمار ہے تو وہاں علاج ہو رہا ہے تو آپ نے پنجاب میں کیوں نہ اتنا اچھا ہسپٹل بنایا کہ آپ خود یہی رہتے آج آپ بہانہ کر کے یہاں سے بھاگ گئیں کیونکہ آپ فیس نہیں کر سکتے جو کرپشن آپ نے پاکستان میں کی ہے تو آبیسلی اس کرپٹ بلکہ میں تو کہتے ہوں کہ ورلڈ نمبر ٹو پہ کرپترین نواز شریف ہے اور اس کا مال نکلوانا آسان بھی نہیں ہے اب ہم اسی طرح کل عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو ہے ہمارا جتنا بھی جتنے بھی سیاستدان جو یہاں سے پیسہ لے کے باہر گئے وہ واپس اب نہیں جائیں گے اب نہیں جائیں گے میں پچھلے دور کی کوئی زمانت نہیں دیتی بہت اپنے دور کی بات کرتی ہوں کہ یہاں کینسر ہسپٹل بھی بن رہے یہاں پر ہارٹ کا سپیشل جو ہے وہ بھی شیخ زید ہسپٹل میں ہم لوگوں نے بنا دیا ہے بلوک اسی طریقے سے اگر آپ فاطمہ جنہ ہسپٹل میں جائیں تو وہاں پر چیس سرجریز بھی ہماری ہوں گی میں آپ کو دو سال کی کارکردگی بتا رہی ہوں انشاءاللہ پانس سال بعد آپ دیکھیں گے کہ ہاں ہسپٹل اتنے شاندار ہوں گے ایون میں آپ کو اپنی مثال دوں کہ مجھے سیویر کرونا تھا اور میں ڈیت بیٹ سے واپس آئی ہوں میں فاطمہ جنہ ہسپٹل میں میں نے علاج کرا ہے میں تو آگا خان نہیں کی میں تو کہیں نہیں کی میرا علاج یہی ہوا ہے اس کے لئے پلانٹ کی منظوری دے دی گئی ہے اس کے لئے پلانٹ کی منظوری دے دی گئی ہے فاطمہ جنہ میں اکسیجن کے پلانٹ کی منظوری دے دی گئی ہے انشاءاللہ بہت جل وہاں پر پلانٹ بھی لگ جائے گا اور میں نے تین دن پہلے وزٹ کیا ہے وہاں پر 25 بیٹس کا نیا اس کے افتتہ بھی ہو چکا ہے اور پیشنس جو ہیں اب وہاں شفٹ ہو گئے میں پھر بھی وہ پرانے وارڈ میں تھی لیکن اب پیشنس جو ہیں نیا اس میں شفٹ ہو گئے ہیں with all facilities Thank you